بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں سزائیں کیوں دیتے ہیں یا اللہ تعالی ہمیں دکھ کیوں بن جاتے ہیں اب دکھ جو ہے نا کچھ لوگوں کے لیے بسیکلی جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا راستہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ اللہ تعالی سے دکھ ملنے کے بعد اللہ تعالی سے بہت دور نکل جاتے ہیں مطلب ان کے شکوے شکایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن جب کبھی زندگی میں ہمارے دکھ آئے تکلیف آئے تو ایک دفعہ ہمیں اپنا سلف انالسز کرنا چاہئے اپنے آپ کا ایک دفعہ آڈٹ کرنا چاہئے کہ کہاں ہم اپنے غلطیاں کر رہے ہیں کون سے ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہئے اور اگر ہم اس کام سے رک جائیں گے تو ہمارا اللہ جو ہمیں سزا دے رہا ہے وہ نہیں دے گا دیکھیں اگر آپ سبق یاد کر کے جائیں گے نا کلاس میں تو ٹیچر آپ کو نہیں مارے گا لیکن اگر آپ سبق نہیں یاد کریں گے اور ٹیچر آپ کو مارے گا تو ٹیچر تو آپ کو مارے گا آپ پھر سبق نہیں یاد کریں گے پھر آپ کو ٹیچر مارے گا یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ ٹیچر تو آپ کو سزا دے گا اسی طرح اللہ تعالی ہمیں سزا دیتے ہیں کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو اس کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا اب کچھ لوگوں کی سزا اللہ نے دنیا میں لکھ رکھی ہے اور کچھ کی سزا جو ہے نا وہ آخرت میں لکھ رکھی ہے اب جو جن لوگ کی سزا دنیا میں ہے اٹس مین کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی سزا سے ہی جو ہے وہ ان کی چھٹی ہو جائے ورنہ بہت بڑی سزا جو آخرت میں ہے جو ملنے والی ہے ان سے ان کی بچت ہو جائے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک شیئر کرتا ہوں کہ ہم لوگ عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہمیں عبرت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور اس برے سے ہمیں عبرت ہونی چاہیے لیکن ہم نہیں عبرت حاصل کرتے لوگ ڈون کے دن تھے اور جب لوگ ڈون میں ریلیکس سیشن ہوئی آج سے تقریباً ڈھائی تین مہینے پہلے تو میری گاڑی کی ونڈ سکرین کا مسئلہ تھا ونڈ سکرین ٹھیک نہیں تھی ٹوٹ گئی ہوئی تھی سائیڈ سے تھوڑی سی تو میں نے سوچا یار میں اس کی ونڈ سکرین چینج کروا لیتا ہوں ونڈ سکرین چینج کروانے کے لیے میں مارکٹ میں گیا تو مارکٹ جو تھی وہ موسٹ اپ تا ٹائم آپ کو پتا ہے لوگوں کے پاس تو مال ہی نہیں تھا کیونکہ موسٹی مال جو ہے وہ چائنہ سے آتا ہے تو چائنہ کی مارکٹ بند تھی تو یہاں بھی اکثر لوگوں کی جو تھی وہ یہی بات تھی جی کہ ابھی مال پیچھے سے نہیں آیا کافی لوگ تو ایسے دکانے بند کی ہوئے تھے جن کی دکانے کھلی ہوئی تھی ان دکانوں پہ میں گیا تو پہلی کافی دکانوں کے بعد ایک دکان ملی مجھے ان انکل کے پاس میں گیا ان انکل سے میں نے ونڈ سکرین کے ریٹس وغیرہ لیے تو انہوں نے مجھے جو ریٹ دیئے ایک کا فوٹی فائف ہنڈر روپیز دیا ایک کا ایٹ تھاؤزنن فائف ہنڈر دیا اور ایک جو تھی وہ چودہ ہزار پانسو کی انہوں نے تین مجھے مفتر فیٹس دیئے آلدو کہ مجھے کوئی سکرین کی کوئی نالج نہیں تھی کہ اس کی کیا کیا قوالٹیز ہوتی ہے یا یہ ہو ایک عام بندے کو کیا ہے اس کے بارے میں اتنی انفرمیشن ہوگی تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی اس کے بارے میں پہلے انفرمیشن لے رہتا ہوں میں نے ریٹ لے لیے میں نے تینوں چیزیں بھی چیک کر لی تو انہوں نے جب مجھ سے سوال جو آپ کیے تو انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ مجھے کوئی اس کا پتہ نہیں ہے تو میں نے انکل سے کہا کہ انکل تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دے میں طرح مارکٹ کو ریسرچ کر لوں اور انہوں نے کہا جنہ مرضی تو کوملہ تینوں نہیں سمجھ آنی آپ کو پتہ یہ جو دکان دار ہوتے یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بار ضرور کر دیتے تو میں نکلا دکان سے میں اور مارکٹ وزٹ کرنے گیا جب میں نے اور مارکٹ وزٹ کی تو مجھے کہیں بھی کوئی سکرین نہیں ملی ایک دو بندوں کے پاس تھی لیکن وہ مجھے کوئی پسند نہیں آئی پسند انہ سنس نہیں آئی کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جی وہ چار ساڑھے چار ہزار کی کوالیٹی ہے جو سب سے لو ہے اس سے جو اوپر کوالیٹی ہے وہ نہیں ہے اور ہر بندہ اسی بندے کا ریفر کر رہا تھا اب ان انکل کو پتا چل گیا کہ اس بندے کو نہیں پتا اب میں دوبارہ آیا تو انکل کا اٹیٹیوڈ بدل گیا آگئے ہیں تینوں میں کیا سینا تینوں کی توسکرین نہیں مل لی اب یہ دکانداروں کا بہت غلط اٹیٹیوڈ ہے اگر کوئی دکاندار یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ ایسے الفاظ کبھی نہ یوز کریں کہ جو اگر آپ کے پاس کوئی بچارہ گھوم کے آئے تو آپ اسے احساسے پتا نہیں کونسی کوئی ندامت کی سنس میں تو نہیں آتا یہ احساسے تنز یاد آئی ہے کہ اس کو تنز مارتے ہیں کہ بھائی تو آیا ہی کیوں واپس تو میں نے کہا انکل کوئی بات نہیں میں تو ریسرچ کرنے گیا تھا میں تو آپ کو کہہ کے بھی گیا تھا نہیں جی ہون تے پنتالیس ہو والی جیڑیا ہو تے پانچہزار دی ہونی ہے تے جیڑی پچاسی سو والی ہے تے نوہزار دی ہونی ہے تے ہون تے نوہ پندرہ ہزار دی تے نوہ پانس سور بیا سزا ہے کہ تو سانوہ چھڑکے گیا انکل ہیاری کیسی باتیں کر رہے ہو نہ کرو ایسے بہرحال نہیں جی نہیں ہونہ انجی ہونا تو وہ بندہ نہ سیدھے مو بات بھی نہ کرے اس نے مو موڑ لیا عجیب و غریب جیسے وہ جیسے وہ دلہن ناراض نہیں ہو جاتی شوہر سے ویسے میں انکل کو منایا منویا انکل مان گئے تو میں نے کہا انکل دیکھے میں چودہ ہزار پانس سو والی تو نہیں لیتا جو سب سے اوپر ہے آپ مجھے آل دو کہ وہ بھی اوپر نہیں تھی بعد میں مجھے ساری چیزیں پتا چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اوپر نہیں تھی جھوٹ بور رہا تھا وہ وہاں بھی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میں نے کہا جی آپ مجھے میڈ والی قوالٹی دے دیں نہ زیادہ بہتر نہ زیادہ بری میں نے میڈ والی قوالٹی لی آپ بل کٹا تو بل کے اوپر ہزار پی جو تھا جی اس کی فٹنگ چارجز بھی میں نے کہا آپ نے تو مجھے پہلے فٹنگ چارجز بتایا ہی نہیں ہے نہیں جی نہیں سارے نو پتا ہوں فٹنگ چارجز میں نے کہا آپ کے میں نے میکینک سے بات کی انہوں نے کہا جی آپ کو اسی پیسوں میں فٹنگ بھی کر دیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں فٹنگ پیسے فٹنگ کے چارجز الگ ہوں گے اس انکل کو پتا تھا مارکٹ میں یہ پھر کیا ہے یہاں اس کے اب کوئی مال بھی نہیں ہے کسی کے پاس اب تو میہ ہے اسے مرضی سی چھوڑی پھر ہوں گا تو انہوں نے جی پھر وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے جناب اسے نائٹی فائیف ہنڈرڈ روپیز لیے اگلے دن نا میری کچھ گاڑی کے کام تھا میں میکینک کے پاس جانا تھا میں میکینک کے پاس لے کے گا میکینک جو تھا وہ میرا بڑا کلوز فرینڈ ہو گیا ہوا تھا کافی جاتا اس کے کام وغیرہ کرا کے نا تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا اس نے گاڑی دیکھی تو اس نے کہا یار منٹ سکرین چینج کروائیے میں نے کہا ہاں کہتا ہے کروانی سے تو مجھے بتاتا میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتا ہے میرے در تو جو مارکٹ کے بہت بڑے وہاں ڈیلرز ہیں وہ آتے ہیں یہاں جو سپلائرز ہیں وہ آتے ہیں یہاں تو میں نے کہا اچھا ایسا ہے کہتا ہے رک میں ترے ابھی ملواتا ہوں تو انہوں نے جی ایک بندہ آیا وہاں تو اس بندے سے میری ملاقات کروائی وہ پہلے بھی ایک گاڑی کی نا منٹ سکرین چینج کر رہے تھے فرینڈ سکرین اس کی تو انہوں نے کہا یہ سکرین آپ نے کتنے کیلئے ہے میں نے کہا جی اتنے کیلئے کہتا ہے یار اس نے تو آپ کو لوٹ لیا میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتا ہے یہ تو ہمارے ایک ادام سے سکرین گئی ہوئی یار اس کا جو بل ہے 32 ہنڈرڈ کا ہے 32 سو روپے کی سکرین آئی ہے تو احران میں نے کہا اتنی ہے اس پہ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی پروو ہے کہ ہم ہی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ نا جب بندہ کر لے تھا تو بعد میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا آپ کے پاس کوئی پروو ہے اس نے مجھے اس کی ریسپت دکھا دی وہ جو چیز تھی اس کی ریسپت دکھا دی اس بند نے مجھے کہ یار ان کے پاس صرف سیمپل پڑے ہوتے ہیں اور ہم بیک اینڈ پہ جو ہیں ہمارے گدام سے چیزیں جاتی ہیں مہران ہو گیا کہ یار اتنا بڑا چاچا جی نے میرے ساتھ ہاتھ کر دیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا خیر مجھے کوئی اس چیز سے بہت زیادہ نہیں ہوا مجھے پتا تھا کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جہاں آپ کو نہیں پتا ہوتا وہاں پھر وہ چھوڑی پھیرتے ہیں اور اپنے مرضی کے چھوڑی پھیرتے ہیں میں نے کہا چل کوئی بات نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے بندہ نہ بھی دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے بہرحال میری غلطی تھی میں نے اس چیز کو ایڈمیٹ کر لیا کہ مجھے جہاں ویکنس شوکر وادی نے میں نے وہاں غلطی کر دی مجھے تھوڑی سی اور نالیج لینی چاہیے تھی لیکن نالیج بھی کیسے لیتا مارکٹ تو ٹوٹلی بند تھی میں آ گیا ڈیڑھ مہینے بعد دوبارہ میرا اسی مارکٹ میں چکر لگا کچھ گاڑی کا سمان لینا تھا تو وہاں بھی ایک میرے دوست کی دکان تھی جس سے میں اکثر گاڑی کا سمان لیتا تھا تو میں اس کے پاس بیٹ کے اکثر چائے وغیرہ پینی ہم نے بڑی گھپے مار رہی ہوتی تھی میں جب بھی جاتا تھا اس کے پاس دو تین گھنٹے کے لیے جاتا تھا مجھے پتا تھا کہ وہ بٹھا لیتا اور پھر وہ باتیں شروع کر دیتا وہ کہتا ہے کہ یار تیری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں اور مجھے اس کی باتیں بہتی ہیں ہم دنوں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ یار وہ فلاں بندہ ہے اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو گیا اور آج پندرہ دن ہو گیا اس کی دکان نہیں کھل رہی میں اپنی اس میں تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا شخص کی بات کہا رہا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا یار یہ کون شخص ہے کہتا ہے وہی جس سے تُنہیں گاڑی کی سکرین سینج کرائی تھی لیٹرلی میں شوق دو گیا کہ کیا مطلب تیرا کہتا ہے ہاں اس کا ایک ہی ایک بیٹا ہے اور اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بندہ اس وقت بھی ہوسپٹل میں ہے میں نے کبھی بھی اس بندے کے لیے نہ بدعا خود کی اور نہ میں چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ بدعا کریں پس دعا کردیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے میں نے اس بندے سے کوئی بات نہیں کی اس بارے میں وہی بولا جو بولا اس نے مجھے کہا کہ یار ان انکلیں بڑی انی مچائی ہوئی تھی مارکٹ میں سو والی چیز ہمیشہ ہزار کی بیجتے ہیں نجائز منافع کی طرف جاتے ہیں نجائز منافع خوری کی طرف جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں تو سزا دیتا ہے یہ حقیقت بات ہے یہ انسان ہے جو نہیں سمجھ پاتا ورنہ اللہ کہیں نہ کہیں رکھ کے بندے کو دکھاتا ہے کہ تُو کمزور ہے میں مضبوط ہوں ابھی بھی وقت ہے صدر جا اور یہ وقت تب تک ہے جب تک سانسے چل رہی ہیں جتنے بھی دکاندار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ایک بات میری یاد رکھیے گا میرے بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے کسی کے پاس نولیج ہو نہ ہو اللہ کے پاس بہت نولیج ہے آپ جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ آپ کسی کے ساتھ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہ زیادتی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے طرف گھوم کر آنی ہے میرے ساتھ جو ہوا وہ میرے لاعلمی کی وجہ سے ہوا اگر میرے پاس بہت علم بھی ہوتا تو شاید وہ بندہ کسی نہ کسی مقام پر مجھے کٹ ضرور لگا سکتا تھا میرے کیا گیا کچھ بھی نہ گیا اللہ تعالی نے مجھے پتہ نہیں کتنے پیسوں سے اور سے نواز دیا اس نے کیا کس نہ کیا اپنا نقصان کیا کتنے لوگوں کے اس نے بدوائے لی کتنے لوگوں کے ساتھ نے زیادتیاں کی جن لوگوں کو پتہ چل گیا کیا وہ لوگ اسے اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے کیا وہ لوگ کبھی دوبارہ اس سے کوئی چیز خریدیں گے نہیں خریدیں گے مارکٹنگ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی جو بھی بیچو بار بار بیچو تو تم سکسیسفل ہو اگر تمہاری پروڈیکٹ ایک بار بکتی ہے دوبارہ نہیں بکتی تو تم سکسیسفل نہیں ہو مارکٹنگ ہم نے بھی کی ہے ہمارا بھی مارکٹ کا ایکسپیرینس ہے گنجے کو کنگی بیچنا نہ یہ کوئی مہارت نہیں ہے غلط بات ہے جو کہتے ہیں جی گنجے کو کنگی بیچ دوں میں کہتا ہوں بالوں والے کو کنگی بیچو جس کو کنگی بار بار ضرورت پڑے گنجے کو کنگی بیچو کہ وہ کیا کرے گا کنگی کا ایک بار خرید لے گا تو بزنس جب بھی کرو یہ سوچ کے کرو کہ تم نے ایک بار میں اس کی کھال نہیں اتارنی تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا جو بھی کاروبار آپ کریں اس میں سب سے بڑی چیز دیانتداری ہو اس کاروبار سے آپ کو بھی فائدہ ہو آپ کے جو گہک ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہو ایسا کاروبار کریں یہ نہ سوچے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہم جو مرضی کرلیں سب دنیا ایسی ہے آپ نے اپنی دنیا اپنے مطابق بنانی ہے اپنے مطابق بنائیں اپنی دنیا کو اپنے رب کے مطابق بنائیں یہ نہ سوچے کہ دنیا تو وہ وہ سب دنیا تو بہت کچھ کرے گی حرام بھی کرتی ہے ہم نے حرام نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کھول کے بتا دیئے ہمیں اچھے اور برے میں فرق کر کے چلنا ہے میں کسی کے لئے کبھی بدعا نہیں کرتا میرا دل ایسا ہے کہ میں ہمیشہ معاف کر کے چلتا ہوں چلیں میں نے ان انکل کو معاف کر دیا ہوگا میری طرح کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی کسی نہ کسی کی بدعا تو لگی نہ تو اللہ سزا دیتا ہے پھر ایسے لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ ہاں بھائی لوٹا پلٹا اگر ابھی بھی تم وہ حرکتیں نہیں چھوڑو گے تو پھر تو اللہ پکڑ لے گا نا پھر تو اللہ نہیں چھوڑے گا یہ اللہ کی پکڑ تو سب سے بڑی ہے جب فیصلے اور مقدمے اس کی عدالت میں آتے ہیں تو پھر تو صرف انصاف ہوتا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ایسا کہ جی آپ پیسے دے کے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سر وہاں کچھ نہیں چلتا وہاں چلتا ہے تو صرف انصاف اور انصاف اللہ سے بڑا کوئی نہیں کرنے والا اس دنیا میں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھتا ہے کاروبار ہو ریلیشن ہو کوئی بھی معاملات ہو اپنے رب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں جہاں آپ نے سوچا کہ میں یہ زیادتی کر دوں اس زیادتی کو کوئی نہیں دیکھے گا تو پھر آپ کو سزا ملے گی اور وہ سزا ایسی ہوگی کہ اس سزا کے بعد اگر آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ سزا نہیں آپ کی عزمائش تھی وہ آپ کے پاس پلٹنے کا راستہ تھا لیکن اس کے بعد اگر آپ اکڑ جاتے ہیں تو پھر تو اکڑ تو اللہ کو پسندی نہیں ہے یہی اکڑ تو شیطان نے دکھائی تھی ابلیس نے دکھائی تھی تو آج دیکھ لیں اس کا کیا حال ہو رہا ہے تو بندے کو اکڑ کسی بات کی نہیں ہونی چاہیے بندے کی اوقات ہی نہیں اکڑے اور وہ بھی اللہ جیسی ذات کیا گیا اللہ معاف کرے اللہ ہم جیسے کو معاف کرے تو بعد کا مقصد یہی تھا کہ کوشش کریں کہ معاشرے میں آپ نفع دیں لوگوں کو نقصان نہ دیں نقصان جو انسان دوسرے کو نقصان دیتے ہیں وہ اٹسیلف خود کو نقصان دیتا ہے اس کا خود کا نقصان ہوتا ہے اگر ان انکل کی بات کرو تو ان انکل کی پندرہ دن میں کیا حالت ہوئی ہوگی پیسہ تو بہت کمالیہ ہوگا انہوں نے ایک ایک بیٹا اور وہ بھی ہسپیٹل میں پندرہ دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے صحت دے تندرستی دے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صحت دے تندرستی دے بس ایسا کریں کہ جس سے کبھی کوئی آپ کے لیے بد دعا نہ کرے ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ